فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ السَّانِيَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبِصْرِيِّينَ وَبَدَأَ بِهِ لِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمُخْطَارُ الْأَكْسَرُ اسْتِعْمَالًا ازمرت الفاعل فی الفعل الاول اذا اقتز الفاعل لجواز الاضمار قبل الذکر فی العمدت بشرط التفسیر وَلِلُزُومِ التَّقْرَارِ بِالذِّكْرِ وَامْتِنَاعِ الْحَسْفِ عَلَى وِفْقِ الْإِسْمِ الظَّاهِرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْفِعْلَئِينَ بھئی تنازع فعلین کا مسئلہ چل رہا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا تنازع فعلین یہ ہے کہ دو فعل جو ہیں وہ جھگڑا کریں ایک ایسے اسم ظاہر کے بارے میں جو ان دونوں کے بعد آئے ہر فعل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے اور اس میں پھر چار صورتیں ہیں یا تو دونوں فعل اس میں ظاہر کے فاعل ہونے کا تقاضہ کریں گے یا دونوں فعل اس کی مفعولیت کا تقاضہ کریں گے یا پہلا فعل اس کے فاعل ہونے کا دوسرا فعل اس کے مفعول ہونے کا یا پہلا فعل اس کے مفعول ہونے کا اور دوسرا فعل اس کے فاعل ہونے کا تقاضہ کرے گا تو یہ چار صورتیں یہاں بنتی ہیں بھئی اور پھر یہاں پر دو بڑے اختلاف ہیں ایک اختلاف ہے امام فرہ کا جمہور کے ساتھ امام فرہ فرماتے ہیں کہ پہلا جب فائل کا تقاضہ کرے تو پھر پہلے ہی کو عامل بنائیں گے دوسرے کو عامل بنانا جائز ہی نہیں اس لیے کیونکہ اگر آپ نے دوسرے کو عامل بنایا تو پہلے کے اندر یا فائل کی ضمیر لائیں گے یا فائل کو حضف کریں گے اور دونوں ہی جائز نہیں ازمار قبلہ ذکر بھی جائز نہیں اور حضف فائل بھی جائز نہیں جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو اس وقت بھی ثانی کو عامل بنانا جائز ہے اور جو پہلا فعل ہے اس میں پھر فائل کی ضمیر لائیں گے اور ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر جبکہ یہاں امام قیسائی اس مسئلے میں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے اور آپ ثانی کو عامل بنائیں تو پھر پہلے فیل کے اندر فاعل کی ضمیر نہیں لائیں گے بلکہ فاعل کو حضف کریں گے اس لئے کیونکہ اگر آپ ضمیر لائے فاعل کی تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازمائے گا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی اور یہ جائز نہیں لہذا پہلے فیل کے لئے فاعل کو حضف کر دیں گے اور حضف کا یہ معنی نہیں کہ وہاں پر وہ فاعل مقدر ہوگا نہیں نہیں حضف کا معنی یہ ہے کہ وہ فاعل نسیہ منسیہ ہے گویا یہ فیل فاعل چاہتا ہی نہیں اس طرح کر دیں گے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد دوسرا اختلاف جمہور کا آپس میں تھا جمہور میں پھر دو گروہ ہیں ایک بسرا والے نحوی ہیں ایک کوفا والے نحوی تو ان میں اختلاف ہے کہ کس فیل کو عمل دینا اولا ہے بہتر ہے تو بسرا والے کہتے ہیں سانی کو عمل دینا بہتر ہے اور کوفا والے کہتے ہیں پہلے کو عمل دینا بہتر پھر اس کے بعد ہم نے ان کی مثالیں بھی کی تھیں بھئی ہر ایک کی مثال کہ دونوں فیل فاعل کا تقاضہ کریں یا دونوں مفعول کا تقاضہ کریں یا دونوں تقاضے میں مختلف ہوں اور آگے ہم اس میں ظاہر کو بھی بدلتے جا رہے تھے کبھی اس میں ظاہر کو ہم مفرد لاتے تھے کبھی تسنیہ لاتے تھے اور کبھی جمع اور پہلا مذہب ہم نے کیا تھا بسرا والوں کا اس لیے کیونکہ بسرا والوں کا مذہب جو ہے وہ مختار ہے یعنی متاخرین نحوی علماء نے ان کے مذہب کو ترجیح دی ہے تو اس لیے بسرا والوں کے مذہب کو ہم نے پہلے کیا اور بسرا والوں کا مذہب کیا تھا کہ کس کو عمل دیا جائے گا سانی کو کس کو سانی تو جب سانی کو آپ نے عامل بنایا تو اول یا تو فاعل کا تقاضہ کرے گا یا مفعول کا اگر اول فاعل کا تقاضہ کر رہا ہے تو پھر اس اول میں فاعل کی ضمیر لے آئیں گے کیونکہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیح اور اگر اول مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے تو پھر مفعول کو حضف کر دیں گے مفعول کی ضمیر نہیں لاسکتے کیونکہ وہ فضلہ ہے اور ازمار قبلہ ذکر فضلہ میں جائز نہیں ہے اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ صاحب کافیہ نے اس تنازع فعلین کو ذکر کیا جو اسم ظاہر کے بارے میں ہو وہ اسم ظاہر جو دونوں فعلوں کے بعد آ رہا ہے اس کے اندر تنازع ہو اس کو صاحب کافیہ نے ذکر کیا اور ضمیر کے اندر جو تنازع ہو اس کو ذکر نہیں فرمایا وجہ اس کی یہ کہ ضمیریں دو قسم پر ہیں ایک ضمیر متصل ہے ایک ضمیر منفصل ضمیر متصل میں تو تنازع ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جس کے ساتھ جڑتی ہے وہ ہی اس کے اندر عامل بھی ہوتا ہے اور جبکہ ضمیر منفصل میں تنازع ہو سکتا ہے جیسے اس کی مثال ذکر کی ما زاربا وا اکرام الا انا ما زاربا وا اکرام الا انا زاربا چاہتا ہے کہ میں اس انا میں عمل کروں اکراما چاہتا ہے کہ میں اس انا کے اندر عمل کروں اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھئی یہ فعل ہے اس کے لیے یہ انا ضمیر متقلم کی ہے ایک فائل کیسے بن سکتی ہے ذاربا اور اکراما یہ تو واحد مذکر غائب کے فعل ہیں ان کے لیے انا ضمیر کیسے فائل بن سکتی ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دراصل فائل یہاں مستثنہ منہو ہے جو محضوف ہے اصل میں کلام کیا ہے ما زاربا وا اکراما احدن الا انا تو یہ احدن فائل بن رہا ہے تو یہ احدن فائل ہے اور یہ مستثنہ منہو ہے اور آگے اللہ کے بعد جو انا ہے وہ مستثنہ لیکن کبھی کبھار مستثنہ منہو کو حضف کر دیتے ہیں تو جب مستثنہ منہو کو حضف کر دیا اور وہ فائل تھا اب فائل چاہیے تو ضرور تو وہ جو مستثنہ ہے پھر وہ فائل بن جاتا ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے تو وہ احدن حضف ہوا اور انا کیا بن گیا زاربا اور اکراما کے لیے فائل بن گیا پھر بھی اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا اصل میں فائل احدن تھا اصل میں فائل احدن تھا لیکن اس وقت تو انا ہے اور انا ضمیر ہے متقلم کی اور زاربا اور اکراما فیل تو غائب کے ہیں ان کے لیے متقلم کی ضمیر کیسے فائل بن سکتی ہے تو یاد رکھنا تو یاد رکھنا کہ یہ جو ضمیر منفصل ہے یہ اسمِ ظاہر کے حکم میں ہوتی ہے کس کے؟ بھئی دیکھئے نا اسمِ ظاہر اسمِ ظاہر کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں وہ اکیلا رہ سکتا ہے آپ اس کو جس جگہ بھی کلام میں استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مثلا زید ہے زید کسی فیل یا کسی شبے فیل کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں کتاب ہے کلم ہے کوئی بھی اسمِ ظاہر لے لو وہ کسی فیل یا شبے فیل کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں تو جیسے اسمِ ظاہر اکیلا رہ سکتا ہے اسی طرح یہ جو ضمیر منفصل ہے یہ بھی منفصل ہے یہ کسی سے جڑنے کی محتاج نہیں تو یہ بھی اسمِ ظاہر کی طرح ہوئی اور اسمِ ظاہر پہلے اور چوتھے سیغے کے لیے فائل بن سکتا ہے پہلا سیغہ کونسا؟ واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ کونسا؟ واحد مونس غائب تو جیسے ان دو سیغوں کے لیے اسمِ ظاہر فائل بن سکتا ہے تو یہ جو ضمیر منفصل ہے چاہے متقلم کی ہو چاہے مخاطب کی ہو چاہے غائب کی ہو تو یہ ضمیر منفصل بھی کس کے درجے میں؟ اسمِ ظاہر کے درجے میں تو یہ بھی ان کے لیے فائل بن سکتی ہے لہٰذا ما زاربہ و اکرمہ اللہ انا تو یہ انا زاربہ اور اکرمہ کے لیے فائل بن سکتا ہے تو اسمِ تنازع ہے زاربہ چاہتا ہے یہ انا میرے لیے فائل بنے اکرمہ چاہتا ہے یہ انا میرے لیے فائل بنے سورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھو بات یہ چل رہی تھی کہ صاحبِ کافیہ نے اسمِ ظاہر کے اندر تنازع کو تو ذکر کیا زمیر کے اندر زمیرِ منفصل میں بھی تنازع ہو سکتا ہے اس کو ذکر نہیں فرمایا تو صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ ہاں زمیرِ منفصل میں تنازع ہو سکتا ہے لیکن یہ تنازع اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتا جو طریقہ ہے نحویوں کے ہاں اس کو حل کرنے کا نحویوں کے ہاں اس تنازع فعلین کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ فائل میں تنازع ہے تو کیا کیا جائے فائل کی زمیر لائی جائے اگر ثانی کو عامل بناتے ہیں تو اول میں فائل کی زمیر لاتے ہیں اور اگر اول کو عامل بناتے ہیں تو ثانی میں فائل کی زمیر لاتے ہیں تو اس طرح یہ تنازع ختم ہو جاتا ہے تو جمہور نحویوں کے ہاں تنازع کو جو ختم کرنے کا طریقہ ہے یعنی کہ ضمیر لانا اس طریقے سے اس تنازع کا فیصلہ نہیں ہو سکتا یہاں اس طریقے سے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ مَا زَارَبَ وَاَكْرَمَ إِلَّا آنَا یہ آنَا إِلَّا کے بعد ہے اور یہ استثناء کے لیے إِلَّا آتا ہے تو آنَا فاعل ہے اس کی ضمیر آپ لانا چاہتے ہیں ایک فیل کو عامل بنایا اور دوسرے میں اس آنَا کی ضمیر لانا چاہتے ہیں یا آنَا کو چھپانا چاہتے ہیں تو پھر إلَّا کے ساتھ ہی اس کو چھپائیں گے یا إلَّا کے بغیر چھپائیں گے بعض سمجھ میں آگئے بھئی لفظ آیا تھا یہاں ازمار ازمار کا معنی ضمیر لانا بھی اور ازمار کا معنی استطار یعنی چھپنا بھی توجہ ہے تو پھر مثلاً مَا ذَرَبَا وَاَقْرَمَا إِلَّا آنَا اکرمَا کو فائل بنایا کس میں آنَا میں تو اس آنَا کی ضمیر لائیں گے کس میں ذَرَبَا میں توجہ ہے یا یوں کہیں گے اس آنَا کو ہم چھپائیں گے کس کے اندر ذَرَبَا کے اندر پہلے فیل کے لیے اس کے لیے بھی تو فائل چاہیے تو پھر دو ہی صورتیں ہیں یا تو اس آنَا کو اللہ کے ساتھ ذَرَبَا میں چھپائیں گے یا صرف آنَا کو چھپائیں گے اگر اللہ کے ساتھ چھپائیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ زمیر اللہ آنَا آنَا تو زمیر ہے لیکن اللہ حرف ہے زمیر کا استیتار تو فیل میں ہو سکتا ہے زمیر تو فیل میں چھپ سکتی ہے لیکن حرف نہیں چھپ سکتا تو لہٰذا آپ نے اکرمہ کو عامل بنایا آنَا میں تو اس آنَا کا ازمار کریں گے یعنی استیتار کریں گے کس میں پہلے فعل میں تو پھر اللہ کے ساتھ کریں گے یا بغیر اللہ کے اللہ کے ساتھ کریں تو وہ جائز نہیں اور اللہ کے بغیر کریں پھر تو مانا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ مانا کیا ہے مَا زَرَبَا اِلَّا عَنَا کہ صرف میں نے پٹائی کی اور مَا اَقْرَمَا اِلَّا عَنَا صرف میں نے اکرام کیا مانا یہ ہے معلوم ہوا میں نے پٹائی بھی کی ہے اور میں نے اکرام بھی کیا ہے تو فائل کے لیے فیل کا ثبوت ہے اور اگر صرف آنا کو آپ جوڑ دیں زاربہ سے تو یوں سیغہ بن گیا ما زاربتو پھر تو مانا بن جائے گا میں نے پٹائی نہیں کی توجہ ہے تو ازمار کا مانا ہم نے کیا کیا استطار بھئی چھپنا اور اگر ازمار کا مانا کر لیں زمیر لانا کیا مانا کر لیں زمیر لانا تو اب دیکھو ما زاربہ و اکرامہ اللہ انا اس انا میں دونوں فیل جھگڑ رہے ہیں اکرامہ کو تو عامل بنا دی یا دوسرے کو پہلے میں کیا کریں گے اس انا کی زمیر تو اس انا کی زمیر لائیں گے اللہ کے ساتھ یا بغیر اللہ کے اللہ کے ساتھ لا نہیں سکتے کیونکہ اللہ حرف ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زمیر صرف کس کی طرف لوٹتی ہے اسم کی طرف تو اللہ کی زمیر لا نہیں سکتے اور اللہ کے بغیر صرف آنا کی ضمیر لائیں گے تو پھر معنی خراب ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی فیل کی نفی ہو جائے گی ما زرب تو میں نے پٹائی نہیں کی حالانکہ مقصد کیا ہے ما زرب الا آنا پٹائی نہیں کی مگر میں نے یعنی میں نے پٹائی کی ہے تو متکلم کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے فیل کیا ہے اور ضمیر کو ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر تو فیل کی نفی ہو جائے گی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی نہیں سمجھ میں آئی بھئی دیکھو پھر سنو ما زاربہ و اکرامہ الا انہ اس انہ کے اندر زاربہ اور اکرامہ کا تنازع ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے اور اب ایک کے لئے اگر اس کو ہم معمول بناتے ہیں تو دوسرے کے اندر تنازع کو تیہ کرنے کا کیا طریقہ تھا دوسرے میں ضمیر لاتے ہیں تو یہاں الا انہ ہے تو یہاں الا انہ دونوں کی ضمیر لائیں گے یا صرف ایک انہ کی ضمیر لائیں گے دونوں کی ضمیر لا نہیں سکتے کیونکہ الا حرف ہے اور حرف کی طرف ضمیر راجے نہیں ہو سکتی اور صرف انہ کی ضمیر لائیں گے پھر تو فعل کا معنی خراب ہو جائے گا معنی تو کیا متقلم کہنا کیا چاہتا تھا ما زارب تو الا انہ پٹائی نہیں کی مگر صرف میں نے معلومہ میں نے پٹائی کی ہے اور ما اکرامہ الا انہ اکرام نہیں کیا مگر میں نے معلوم ہے صرف میں نے اکرام کیا ہے پٹائی بھی صرف میں نے کی ہے اور اکرام بھی صرف میں نے کیا ہے تو اگر آپ اس انہ کو بغیر اللہ کے ما زاربہ کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بن گیا کلام ما زاربتو تو معنی کیا ہوا میں نے پٹائی نہیں کی حالانکہ یہ معنی تو مقصد نہیں تھا کہ میں نے پٹائی نہیں کی بلکہ مقصد تو کیا بتلانا تھا کہ صرف میں نے پٹائی کی ہے یعنی یہ فعل میرے لئے ثابت ہے اور ماں ذرب تو کا معنی تو یہ ہے میں نے پٹائی نہیں کی معلوم ہے میرے لئے ذرب کا فعل ثابت نہیں ہے تو دیکھو معنی خراب ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا ضمیر منفصل میں جو تنازع ہوگا جمہور کے نزدیک اس کو تیہ کرنے کی اس کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ جمہور کے نزدیک تنازع فعلین کو ختم کرنے کیلئے ضمیر لائی جاتی ہے اور یہاں ضمیر لانا ممکن نہیں ہے اللہ آنا دونوں کی ضمیر لا نہیں سکتے اور ایک کی ضمیر لائیں تو پھر معنی خراب ہو جاتا ہے ہاں البتہ امام کے سائی فرماتے ہیں کہ اول کے لئے فاعل کو حضف کر دو یعنی نسیہ منسیہ کر دو ما ذربہ و اکرمہ اللہ آنا یہ اکرمہ جو ہے یہ آنا میں حمل کر رہا ہے اور ما ذربہ کے لئے اللہ آنا محضوف ہے وہ ذکر ہی نہیں گویا یہ فاعل چاہتا ہی نہیں تو یہ امام کے سائی فرماتے ہیں جبکہ امام فرہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دونوں کو عامل بنا دو ذربہ بھی آنا میں عمل کر رہا ہے اور اکرمہ بھی عمل کر رہا ہے اور یاد رکھو جمہور کے نزدیک ایک ہی معمول کے اندر دو عامل ہوں یہ جائز نہیں لیکن امام فرہ فرماتے ہیں یہاں مجبوری ہے اور کوئی صورت نہیں اس لئے دونوں کو عامل بنائیں گے باقی ویسے تو یہ جائز نہیں بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد پھر صاحبِ کافیہ نے مثالیں ذکر کی تھی کہ کبھی کبھات جھگڑا جو ہوگا وہ فاعلیت کے اندر ہوگا جیسے ذربانی و اکرمانی زیدن ذربانی چاہتا ہے زید میرے لئے فاعل بنے اکرمانی چاہتا ہے میرے لئے فاعل بنے اور کبھی جھگڑا مفہولیت میں ہوگا جیسے ذربتو و اکرمتو زیدن ذربتو چاہتا ہے کہ زید میرے لئے مفہول بنے اور اکرم تو چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت اور مفعولیت کے اندر مختلف ہوں یعنی اس کا تقاضہ کرنے میں مختلف ہوں بھئی یعنی ایک فعل اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے تو دوسرا مفعول بنانا چاہتا ہے جی اب آگے دیکھئے سبق بھئی کہتے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ السَّانِيَكَ فَمَا هُوَ مَذْحَبُ الْبِصْرِيِّينَ وَبَدْعَ بِهِ لِأَنَّهُ الْمَذْحَبُ الْمُخْتَارُ الْأَكْسَرُ اسْتِعْمَالًا اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الْأَوَّلِ اب وہی بسرا والوں کا مذہب ذکر کریں گے بسرا والوں کے نزدیک کس کو عامل بنانا بہتر ہے دوسرے کو توجہ ہے دوسرے کو عامل بنائیں گے تو جب دوسرے کو عامل بنایا یا تو پہلا فیل یا تو فائل کا تقاضہ کرے گا یا مفعول کا تقاضہ کرے گا اگر فائل کا تقاضہ کرے پہلا فیل تو اس کے اندر فائل کی ضمیر لیا کیونکہ فائل کو حضف نہیں کر سکتے اور اس صورت میں ازمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی لیکن ازمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر اور عمدہ کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا عمدہ مصند اور مصند علیہ کو کہتے ہیں لیکن اس کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل پر بھئی دیکھئے بس اب ترجمہ ہے بھئی کہتے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ السَّانِيَا اگر آپ عمل دے دیں فیلِ سانی کو یعنی اس کو عامل بنا دیں كَمَا هُوَ مَذْحَبُ الْبِصْرِيِّنَا جیسے کہ بسرہ والوں کا مذہب ہے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بسرہ والوں کے مذہب کو صاحبِ کافیہ نے پہلے کیوں ذکر کیا کوفہ والوں کے مذہب کو پہلے کیوں نہیں ذکر کیا تو آپ کو بتلائیں گے کہ جو بسرہ والوں کا مذہب ہے یہ پسندیدہ ہے متاخرین علماء النحو کے نزدیک متاخرین علماء النحو نے کس کو ترجیح دی ہے بسرہ والوں کے مذہب کو اور یہ استعمال کے اعتبار سے مذہب زیادہ ہے اس لیے اس کو صاحبِ کافیہ نے پہلے ذکر کیا تو کہتے ہیں وَبَدَعَ بِهِ اور بسرہ والوں کے مذہب کے ساتھ مصنف نے یعنی صاحبِ کافیہ نے شروع کیا آغاز کیا لِأَنَّهُ الْمَذْحَبُ الْمُخْتَارِ اس لیے کیونکہ یہ پسندیدہ مذہب ہے یہ کیا معنی پسندیدہ مذہب ہے کس کا پسندیدہ مذہب ہے متاخرین کا بھئی متاخرین کا الْاکثر استعمالا اور یہ مذہب زیادہ ہے باعتبار استعمال کے یہ زیادہ کسرت سے استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب آپ پہلے فائل کو عمل جی بلکہ پہلے مطن مطن دیکھو بھئی کہتے ہیں فَإِنْ أَعْمَلْتَ السَّانِيَا اگر آپ دوسرے فیل کو عمل دیں تو اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ تو آپ فائل کی ضمیر لائیں گے پہلے فیل میں بھئی عامل کس کو بنایا دوسرے کو تو پہلے میں کیا کریں گے فائل کی ضمیر لائیں گے عَلَى وِفْقِ الظَّاهِرِي اس اسمِ ظاہر کے موافق اس کے مطابق توجہ ہے آپ نے عامل کس کو بنایا دیکھو زَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَید توجہ ہے زَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَید زَرَبَنِي کے ساتھ مفعول جڑا ہوا ہے یہ فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اسی طرح اکرمانی کے ساتھ بھی مفعول جڑا ہوا ہے اور یہ فائل کا تقاضہ کر رہا ہے آگے زید اس میں ظاہر آیا کس کو عامل بنایا آپ نے اکرمانی کو سانی کو تو اول کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا تو اس کے اندر فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور یہ ضمیر اس اسمِ ظاہر کے موافق ہونی چاہیے یعنی اگر وہ مفرد ہے تو ضمیر بھی مفرد اگر وہ تصنیہ ہے تو ضمیر بھی تصنیہ اور اگر وہ جمع ہے تو ضمیر جمع کی لائیں گے وہ مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی لائیں گے اور اگر وہ مؤنس ہے تو ضمیر مؤنس کی لائیں گے کیونکہ ضمیر مرجے کے مطابق ہوا کرتی ہے یہ معنی ہے کہ اگر آپ نے دوسرے فیل کو عمل دیا ازمرت الفائل فی الاولی تو پہلے فیل کے اندر فائل کی ضمیر لائیں گے علا وفق الظاہری اس اسمِ ظاہر کے موافق دون الحزفی حزف نہیں کریں گے حزف توجہ ہے زربنی و اکرمنی زیدن کس کو عامل بنایا اکرمنی کو عامل بنایا تو پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا تو فائل کو حزف نہیں کریں گے کیونکہ حزف فائل جائز نہیں ہاں امام کیسائی کے نزدیک حزف فائل جائز ہے تو ان کے نزدیک فائل کو حزف کر لیں گے جمہور کے نزدیک ضمیر لائیں گے اور اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے ازمار قبل الزکر ضمیر پہلے اور مرجع بعد میں لیکن ازمار قبل الزکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر جبکہ امام کیسائی فرماتے ہیں کہ چونکہ ضمیر لانے کی صورت میں ازمار قبل الزکر کی خرابی لازم آتی ہے اور ازمار قبل الزکر تو جائز نہیں ہے لہذا وہ فرماتے ہیں فائل کو حزف کر لو یعنی فائل نسیہ منسیہ ہے پہلا فیل گویا فائل کا تقاضہ ہی نہیں کر رہا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے دون الحزف حزف نہیں کریں گے خلاف اللل کے سائی بخلاف امام کے سائی کے وہ فرماتے ہیں حزف کریں گے وَجَازَ اور انہوں نے کیا کہا اوبرمطن میں کیا آیا فَإِنْ أَعْمَلْتَ السَّانِيَا اگر آپ کس کو عامل بنائیں سانی کو تو اگر پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں فائل کی ضمیر لائیں گے آگے فرماتے ہیں وَجَازَ اور یہ سانی کو عامل بنانا جائز ہے خلاف اللل فرع بخلاف امام فرع امام فرع کیا فرماتے ہیں کہ جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے دوسرے کو عامل نہیں بنا سکتے لیکن صاحب کافیہ نے بتلا دیا کہ جَازَ کہ سانی کو بھی عامل بنا سکتے ہیں اگر پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو خلافاً للفرع بخلاف امام فرع کہ وہ فرماتے ہیں جائز نہیں مطن سمجھ میں آگیا اب دیکھئے شرع کہتے ہیں اگر آپ فعل ثانی کو عامل بنائیں جیسے کہ بسرہ والوں کا مذہب ہے وَبَّدَعَ بِهِ اور صاحب کافیہ نے بسرہ والوں کے مذہب سے آغاز فرمایا لِأَنَّهُ الْمَذْحَبُ الْمُخْتَارُ الْاَقْسَرُ اسْتِعْمَالًا اس لیے کیونکہ یہ پسندیدہ مذہب ہے کس کے نزدیک پسندیدہ ہے متاخرین کے نزدیک اس لیے کیونکہ یہ مذہب جو بسرہ والوں کا ہے یہ پسندیدہ ہے متاخرین کے نزدیک الْأَقْسَرُ اسْتِعْمَالًا اور یہ زیادہ ہے استعمال کے اعتبار سے تو جب آپ دوسرے کو عامل بنائیں اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الْاَوَّلِ تو آپ ضمیر لائیں گے فائل کی فعل اول میں کب اِذَ اَقْتَزَ الْفَاعِلَ جب پہلا فعل کس کا تقاضہ کر رہا ہو فائل کا توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا جب آپ نے ثانی کو عامل بنانا ہے تو پہلے میں دو ہی صورتیں یا وہ فائل کا تقاضہ کرے گا یا مفعول کا اگر فائل کا تقاضہ کرے تو پھر ضمیر لائیں گے کیونکہ فائل میں حضف جائز نہیں اور ضمیر لائے تو اِذْمَارْ قَبْلَ ذِکر کی خرابی لازم آتی ہے لیکن اِذْمَارْ قَبْلَ ذِکر عُمْدَا میں جائز ہے بشرتِ تفسیر بھئی کہ آگے تفسیر آ جائے گی ایک لفظ کے بعد اور اگر پہلا مفعول کا تقاضہ کرے آپ نے عامل کس کو بنایا دوسرے کو اور پہلا کس کا تقاضہ کرے مفعول کا تو پھر اس کے لئے مفعول کو حضف کر دیں گے کیونکہ اِذْمَارْ قَبْلَ ذِکر مفعول میں جائز نہیں وہ فضلہ ہے اور حضف جائز ہے تو حضف کر لیں گے سورة سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الْاوَّلِ تو آپ ضمیر لائیں گے فائل کی پہلے فیل میں اِذْا اَقْتَزَ الْفَاعِلَ جب پہلا فیل فائل کا تقاضہ کرے تو آپ کیا کریں گے آپ نے کس کو عامل بنایا دوسرے کو اور پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل کا تو پھر اس میں فائل کی ضمیر لائیں گے وجہ یہ آپ کو بتائیں گے صاحبِ جامی کہ تین صورتیں بنتی ہیں آپ نے عامل کس کو بنایا سانی کو سانی کو ذرابانی وَأَقْرَمَنِي زَيْدٌ آپ نے عامل کس کو بنایا سانی یعنی اکرامانی کو عامل بنایا تو ذرابانی کے لئے فائل چاہیے اس میں تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ فائل کو حضف کر دیں دوسری صورت ہے آپ فائل کی ضمیر لائیں تیسری صورت ہے کہ آپ فائل کو دوبارہ ذکر کر دیں ایک صورت کیا آپ نے عامل کس کو بنایا ثانی کو تو پہلے کے لیے فائل چاہیے تو پھر تین احتمال ہیں یہاں تین احتمال کہ اول کے لیے یا فائل کو حضف کر دو یا فائل کے ضمیر لیاو یا تیسری صورت ہے فائل کو دوبارہ ذکر کر دو فائل کو دوبارہ ذکر کر دو تو حضف تو جائز نہیں کہ فیل ہو اور فائل کو حضف کر لیا جائے یہ جائز نہیں اور نیز دوبارہ ذکر بھی پسندیدہ نہیں گویا کلام یوں بن جائے گا پہلے کیا تھا اب ذربانی کے لیے ذکر کو دوبارہ لے آؤ یہ تو تقرار آیا اور یہ تقرار بغیر کسی وجہ کے پسندیدہ نہیں ایک اس میں ظاہر کو ایک دفعہ ذکر کیا جاتا ہے پھر ضمیریں لائی جاتی ہیں تو یہ تقرار پسندیدہ نہیں تو حضف بھی جائز نہیں اور تقرار بھی پسندیدہ نہیں تو تیسری صورت کیا رہ گئی ازمار اس میں کیا خرابی لازمہ رہی تھی ازمار قبل الزکر لیکن وہ جائز ہے عمدہ میں بشرت تفسیر دیکھئے بھئی کہتے ہیں لجواز الازمار قبل الزکر فی العمدت بشرت تفسیری اس لیے کیونکہ ازمار یعنی ضمیر کا لانہ جائز ہے قبل الزکر مرجے کے ذکر سے پہلے ہی فی العمدت عمدہ کے اندر بشرت تفسیر تفسیر کی شرط پر وللزوم التقرار بذکری اور اس وجہ سے کہ تقرار لازم آئے گا ذکر کرنے سے یعنی اس اس میں ظاہر کو اگر دوبارہ ذکر کریں گے تو تقرار لازم آئے گا اور وہ پسندیدہ نہیں وَمْتِنَاعِ الْحَزْفِ یہ امتناع کا عطف ہے لزوم پر کس پر للزوم التقرار بذکری وَلِمْتِنَاعِ الْحَزْفِ اور اس لیے کیونکہ حضف ممتنے ہے بھئی تین ہی صورتیں ہیں نا یا ضمیر لاؤ یا حضف کرو یا فائل کو دوبارہ لاؤ تو اسے تقرار ہوگا تقرار بھی پسندیدہ نہیں حضف بھی ممتنے ہے تو پھر ضمیر ہی لائیں گے کیونکہ ازمار قبلہ ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرت تفسیر تو یہ معنی ہے لِلْوزوم التقرار بذکری اس وجہ سے کہ تقرار لازم آتا ہے ذکر کرنے کی وجہ سے وَمْتِنَعِ الْحَذْفِ اور اس وجہ سے کہ حضف بھی ممتنے ہے تو آخری صورت یہی رہ گئی کہ ضمیر لائی جائے اور وہ جائز بھی ہے عمدہ میں بشرت تفسیر بھئی اور یہ ضمیر لائیں گے عَلَى وِفْقِ لِسْمِ ظَاہِرِ کس کے موافق؟ اس اس میں ظاہر کے موافق ضمیر لائیں گے وہ اس میں ظاہر الْوَاقِعِ بَعْدَ الْفِعْلَيْنِ جو دو فیلوں کے بعد واقع ہے اس کے موافق ضمیر لائیں گے اس کے موافق ضمیر لانے کا کیا مانا؟ آپ کو آگے بتلائیں گے یعنی افراد تسنیہ اور جمع میں اس کے مطابق ہو اور نیس تذکیر و تانیس میں بھی اس کے مطابق ہو کیوں؟ کیونکہ ضمیر مرجے کے موافق ہوا کرتی ہے مرجہ اگر مفرد تو ضمیر بھی مفرد مرجہ اگر تسنیہ تو ضمیر بھی تسنیہ اور مرجے اگر مذکر ہو تو ضمیر بھی مذکر کی اور اگر وہ مرجے مونس ہو تو ضمیر بھی مونس کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں عَلَىٰ وِفْقِ الْإِسْمِ ظَاہِرِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْفِعْلَئِنِ تو ضمیر لائیں گے اس اس میں ظاہر کے موافق جو دو فیلوں کے بعد واقع ہے اَيْعَلَىٰ مُوافَقَتِهِ افراداں وَتَسْنِیتاں وَجَمْعَاں وَتَذْكِيراں وَتَانِیساں یعنی وہ ضمیر اس کے موافق ہو افراداں مفرد ہونے میں وَتَسْنِیتاں اور تسنیہ ہونے میں وَجَمْعًا اور جمع ہونے میں وَتَذْكِيراں اور مذکر ہونے میں وَتَانِیساں اور مونس ہونے میں لِأَنَّهُ مَرْجِعُ الزَّمِيرِ اس لئے کیونکہ وہ اس میں ظاہر اس زمیر کا مرجع ہے وَزَمِيرُ يَجِبُ أَن يَكُونَ مُوافقًا لِلْمَرْجِعِ فِي هَادِهِ الْأُمُورِ اور زمیر کے اندر واجب ہے کہ وہ موافق ہونی چاہیے مرجع کے فِي هَادِهِ الْأُمُورِ ان تمام چیزوں میں دُونَ الْحَذْفِ نہ کہ حضف کریں گے جب آپ نے کس کو عامل بنایا توجہ ہے جب آپ نے فیل سانی کو عامل بنایا تو پہلا فیل اگر فائل کا تقاضہ کرے تو اس میں کیا کریں گے فائل کی زمیر لائیں گے دُونَ الْحَذْفِ حضف نہیں کریں گے حضف نہیں کریں گے اس پر اشکال ہوتا ہے صاحبِ کافیہ پر کہ اے صاحبِ کافیہ آپ کے پاس تو الفاظ کم ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں کم سے کم الفاظ میں لمبی سے لمبی بات ذکر کر جاؤں تو یہاں یہ آپ نے دُونَ الْحَذْف کو کیوں ذکر کیا یہ تو بالکل بیکار آپ نے ذکر کر دیا اوپر کیا کہہ دیا اَزْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الْاوَّلِ آپ کیا کریں گے فیل اول میں فائل کی زمیر لے آئیں گے جب زمیر لائے تو پتا چل گیا کہ حضف نہیں کریں گے پتا چل گیا یا نہیں تو پھر یہ دُونَ الْحَذْف کہنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے ہمیں بتا دیا اوپر کہ فیل اول میں کیا لائیں گے فائل کی زمیر لائیں گے جب زمیر لائیں گے تو معلوم ہوا حضف نہیں کریں گے اسی سے پتا چل گیا تھا تو پھر یہ دُونَ الْحَذْف کہنے کی کیا ضرورت ہے تو جواب یہ کہ یہ دراصل امامِ کسائی کا اختلاف ذکر کرنا چاہتے ہیں اور آگے متن میں آ رہا ہے خِلَافًا لِلْ کے سائی تو یہ اس لئے دُونَ الْحَذْف کو لے کر آئے دوبارہ بھائی کہ کس کا اختلاف ذکر کرنا چاہتے ہیں امام کے سائی کا تو کلام یوں ہوا ادھر دیکھئے کہ آپ نے جب ثانی کو عامل بنایا تو پہلے فیل کے اندر ضمیر لائیں گے اور حضف نہیں کریں گے بخلاف امام کے سائی کے کہ وہ کیا فرماتے ہیں حضف کریں گے تو دیکھا تو یہ امامِ کسائی کا اختلاف بیان کرنے کے لئے دُونَ الْحَذْف کو لے کر آئے ورنہ اگر یہ خلافاً لِلْ کے سائی یہاں نہ ہوتا تو یہ دُونَ الْحَذْف کا لانا بیکار تھا اسی طرح آگے دیکھ لیجئے مطن میں ہے وَجَازَ خِلَافًا لِلْفَرَّائِ وَجَازَ اور یہ جائز ہے کیا جائز ہے یہ فیلِ ثانی کو عمل دینا فیلِ ثانی کو بھئی سوال فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ السَّانِيَا مطن میں آیا فَإِنْ أَعْمَلْتَ السَّانِيَا کہ اگر آپ فیلِ ثانی کو عامل بنائیں تو اسی سے پتا چل گیا کہ اس کو عمل دینا جائز ہے جب ہی تو آپ عامل بنا سکتے ہیں تو دوبارہ جازَ یہ ثانی کو عامل بنانا جائز ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت تو جواب یہ کہ وہ آگے خِلَافًا لِلْفَرَّ امام فررہ کے اختلاف کو ذکر کرنا چاہتے تھے اس لئے جازَ کو ذکر کیا کہ جب آپ فیلِ ثانی کو عامل بنائیں اور پہلا کس کا تقاضہ کرے فائل کا تو اس میں کیا کریں گے فائل کے ضمیر لائیں گے اور یہ جائز ہے یعنی پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو اور آپ پھر بھی ثانی کو عامل بنا دیں یہ جائز ہے خِلَافًا لِلْفَرَّ اِبَ خِلَافِ امام فررہ کے بات سمجھ میں آگئے تو یہ دون الحضف لانا بھی بیکار تھا اگر آگے خِلَافًا لِلْكِسَائِ نہ ہوتا اور یہ جازَ لانا بھی بیکار تھا اگر آگے خِلَافًا لِلْفَرَّ نہ ہوتا بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں دون الحضف حضف نہیں کریں گے لِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَسْفُ الْفَاعِلِ اس لئے کیونکہ فائل کو حضف کرنا جائز نہیں ہے اِلَّا اِذَا سُدَّ شَيْءٌ مَّسَدَّهُ مگر یہ کہ کوئی چیز اس کے قائم مقام کر دی جائے اِلَّا اِذَا سُدَّ شَيءٌ مَّسَدَّهُ مگر یہ کہ کوئی چیز اس کے قائم مقام کر دی جائے کیا مانا اپنے سامنے ایک ذرا جملہ لکھو فائل کو ہم حضف کریں گے اور ایک دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنائیں گے بھئی بغیر قائم مقام بنائے آپ فائل کو حضف نہیں کر سکتے لکھئے بھئی زارابہ زیدن عمران لکھئے بھئی کیا لکھا زارابہ زیدن عمران زارابہ فعل معروف زیدن مرفوع لفظان اس کا فائل اور عمران منصوب لفظان مفعول بھی فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا کیا جملہ ہے زارابہ زیدن عمران اب دیکھو اب ہم فائل کو حضف کریں گے یوں کرو اس کے نیچے لکھو زارابہ کو بدل دو زوریبہ سے زارابہ کو بدل دیا کس سے زوریبہ سے اور زوریبہ فعل مجہول ہے فعل مجہول کے فائل کو حضف کیا جاتا ہے لہذا زیدن کو حضف کر دیا اور عمران جو مفعول تھا اب اس کو اس کا قائم مقام بنا دو نائب الفائل بنا دو تو زوریبہ عمرن زوریبہ عمرن بات سمجھ میں آگئے دیکھو فائل کو حضف کر لیا گیا اور مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا یہ ہے فائل کو حضف کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ کسی اور چیز کو اس کا قائم مقام بنا دیا جائے توجہ ہے دوسری مثال لکھئے یہ اصل میں کیا تھا میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا یہاں مستثنہ منہو محضوف ہے اصل میں کیا تھا ما زاربا احدن الا انا احدن تھا فائل اور الا انا یہ انا کیا تھا مستثنہ تو اس احدن کو حضف کر دیا اور اس انا کو اس کا قائم مقام کر دیا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا فائل کو حضف کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ کسی چیز کو اس کا قائم مقام کر دیا جائے دیکھئے آگے کتاب پر اس لئے کیونکہ فائل کو حضف کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ کسی چیز کو اس کا قائم مقام کر دیا جائے خلافاً لِل کے سائی بخلاف امام کے سائی کے فَإِنَّهُ لَا يُزْمِرُ الْفَاعِلَ اس لئے کیونکہ وہ فائل کی ضمیر نہیں لاتے بل یا حضفوہو بلکہ اس کو حضف کرتے ہیں کیوں حضف کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں تَحَرُّزًا عَنِ الْإِزْمَارِ قَبْلَ ذِكْرِ ازمار قبل ذکر سے بچنے کے لئے کیونکہ ازمار قبل ذکر جائز نہیں جمہور تو کہتے ہیں جائز ہے عمدہ میں بشرتے تفسیر جبکہ امام کیسائی فرماتے ہیں جائز ہی نہیں ہے بھئی تو وَيَزْهَرُ أَصَرُ الْخِلَافِ فِي اور اختلاف کا اثر ظاہر ہوگا نَحْو زَرَبَانِ وَأَكْرَمَنِ زَيْدَانِ جی اچھا بھئی امام کیسائی کے مذہب کی وضاحت کے لئے بھئی کچھ مثالیں ہم کر لیتے ہیں تاکہ فرق سمجھ میں آجائے کہ امام کیسائی اور جمہور کے مذہب میں کیا فرق ہے تو پہلے تین مثالیں ہم امام کیسائی کے مذہب کے مطابق کر لیں گے اور پھر وہی تین مثالیں ہم جمہور کے مذہب کے مطابق بھی کر لیں گے اس سے آپ کو فرق سمجھ میں آجائے گا بات کیا چل رہی ہے کہ جب دوسرے فیل کو عامل بنایا جائے اور پہلا فیل فاعل کا تقاضہ کرے تو جمہور کہتے ہیں پہلے فیل کے اندر فاعل کی ضمیر لائیں گے جبکہ امام کیسائی فرماتے ہیں کہ پہلے فیل سے فاعل کو حضف کر دیں گے یعنی فاعل نسیہ منسیہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا جیسے یہ والا فیل فاعل چاہتا ہی نہیں بات سمجھ میں آگئے جی اب لکھئے بھئی مثالیں امام کیسائی کے مذہب کے مطابق تین مثالیں لکھئے بھئی لکھئے بھئی اوپر لکھ لیں امام کیسائی کے مذہب کے موافق امام کیسائی کے مذہب کے موافق ایک ایک سطر میں ایک ایک مثال لکھنی ہے بھئی لکھئے بھئی ذربنی و اکرمنی زیدن ذربنی و اکرمنی زیدن دوسری مثال لکھئے بھئی ذربنی و اکرمنی الزیدانی ذربنی و اکرمنی الزیدانی تیسری مثال میں اس میں ظاہر کو جمع لے آئیں ذربنی و اکرمنی الزیدون تو تین مثالیں ہو گئیں پہلی کیا ذربنی و اکرمنی زیدن دوسری مثال ذربنی و اکرمنی الزیدانی تیسری مثال ذربنی و اکرمنی الزیدون یہ مذہب کس کا بیان ہو رہا ہے امام قیسائی کا اب عامل کس کو بنایا فعل ثانی کو اور فعل اول فاعل کا تقاضہ کر رہا ہے توجہ ہے تو امام قیسائی فرماتے ہیں کہ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضہ کر رہا ہو اور آپ ثانی کو عامل بنائیں تو پہلے فعل کیلئے فاعل کو حضف کر دیں گے یعنی وہ نسیہ منسیہ ہو جائے گا یوں ہوگا جیسے وہ فاعل چاہتا ہی نہیں تو یہ تینوں مثالیں اسی طرح رہیں گی دیکھو پہلی مثال کیا زربانی و اکرمانی زیدن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے تو زربانی کے لئے فاعل حضف کر لیا تو زربانی اسی طرح رہے گا تو مثال اسی طرح بن گئی زربانی و اکرمانی زیدن اور زربانی کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے دوسری مثال کیا زربانی و اکرمانی از زیدانی اس از زیدانی کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے تو زربانی کے لئے فاعل کو حضف کر دیں لہٰذا یہ اسی طرح مفرد کا مفرد رہے گا ضمیر تو لائیں گے نہیں اس کے اندر ورنہ تو امام قیسائی کے نزدیک کیا لازم آئے گا اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آئے گی تو یہ مثال بھی اسی طرح رہے گی زربانی و اکرمانی زیدانی تیسری مثال ہے زربانی و اکرمانی زیدونہ اس میں الزیدونہ کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے اور زربانی اسی طرح رہے گا اس کے لئے فائل کو حضف کر لیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تین مثالیں ہو گئیں امام قیسائی کے مذہب کے مطابق کون کون سی زربانی و اکرمانی زیدون زربانی و اکرمانی زیدانی زربانی و اکرمانی زیدونہ اب یہی تین مثالیں ہم جمہور کے مذہب کے مطابق بھی کریں گے تاکہ آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے نیچے اب یہی تین مثالیں دوبارہ لکھئے بھئی پہلے اوپر لکھیں جمہور کا مذہب یوں کرو بسرہ والوں کا مذہب یوں رکھو بسرہ والوں کا مذہب اب وہی تین مثالیں نیچے لکھئے زربانی و اکرمانی زیدون زربانی و اکرمانی زیدون دوسری مثال لکھئے زربانی و اکرمانی الزیدانی زربانی و اکرمانی الزیدانی تیسری مثال لکھئے زربانی و اکرمانی الزیدون زربانی و اکرمانی الزیدون لکھ لیا اب دیکھو بسرہ والوں کا مذہب عامل کس کو بنایا فیلسانی کو پہلی مثال کیا زربانی و اکرمانی زیدون تو زیدون میں عامل کس کو بنایا کس نے زید کو رفع دیا اکرمانی نے تو زربانی کے اندر ہوا زمیر لے آئیں گے بات سمجھ میں آگئے تو زربانی و اکرمانی زیدون یہ جملہ بن گیا دوسری مثال کیا تھی زربانی و اکرمانی الزیدانی بسرہ والوں کے نزدیک تو یہاں الزیدانی میں عامل کس کو بنایا اکرمانی کو اور پھر پہلے فعل میں کیا کریں گے اسی الزیدانی کو اور وہ الزیدانی تو تسنیہ ہے تو ہمیں زربانی کے اندر تسنیہ والی زمیر چاہیے اور زربانی تو مفرد ہے تو تسنیہ والا فعل لے آو زربانی کی جگہ لے آو زربانی زربانی جی کیا بن گیا جملہ زربانی و اکرمانی از زیدانی یہ زربانی تصنیہ کیوں لائے کیونکہ اس میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے از زیدانی کی طرف اور از زیدانی تصنیہ ہے اور زربانی اس کے اندر بھی کونسی ضمیر ہے تصنیہ والی تیسری مثال کیا زربانی و اکرمانی از زیدونہ اس میں از زیدونہ کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے تو زربانی کے اندر اب ہمیں فائل کی ضمیر چاہیے اور یہ ضمیر کس کو لوٹے گی از زیدونہ کو کس کو اور از زیدونہ ہے جمع مذکر تو ہمیں بھی ضمیر کونسی چاہیے جمع مذکر اور زربانی کے اندر تو جمع والی ضمیر نہیں تو پھر اس فیل کو بدل دو جمع مذکر والا فیل لے آؤ کیا بن گیا زربانی تو زربانی کی جگہ زربانی کر دیں زربانی و اکرمانی از زیدونہ دیکھو بسرہ والوں کے نزدیک تین مثالیں کیا ہوئیں زربانی و اکرمانی زیدون زربانی و اکرمانی از زیدانی زربونی و اکرمانی از زیدونہ فرق سمجھ میں آیا امام کیسائی کے نزدیک زربانی اسی طرح رہتا ہے تینوں مثالوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ اس کے فائل کو حضف کر لیا گیا اور جمہور کے نزدیک ضمیریں لائے تو فرق ہو گیا اور دیکھو پہلی مثال جو ہے مفرد والی جمہور کے نزدیک بھی زربانی و اکرمانی زیدون ہے اور امام کیسائی کے نزدیک بھی زربانی و اکرمانی زیدون ہے تو بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں لیکن جس میں اس میں ظاہر تسنیہ یا جمع ہے اس میں دیکھو دونوں میں فرق ہو رہا ہے امام کیسائی کے نزدیک تسنیہ والی مثال کیا زربانی و اکرمانی از زیدانی اور جمہور کے نزدیک یا بسرہ والوں کے نزدیک زربانی و اکرمانی زیدانی اور جب اس میں ظاہر جمع ہو تو امام قیسائی کے نزدیک کیا ہے زربانی و اکرمانی زیدون اور بسرہ والوں کے نزدیک زربونی و اکرمانی زیدون فرق سمجھ میں آ گیا معلوم ہوا تسنیہ اور جمع والی مثالوں میں تو فرق ہو رہا ہے مفرد والی مثال میں فرق نہیں ہو رہا ہاں فرق یہ ہے کہ امام قیسائی کے مضحب کے مطابق زربانی و اکرمانی زیدون اس زربانی کے اندر کوئی ضمیر نہیں جبکہ بسرہ والوں کے نزدیک زربانی و اکرمانی زیدون اس زربانی کے اندر ہوا ضمیر ہے بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَيَزْهَرُ أَصَرُ الْخِلَافِ فِي النَّحْوِ اور کہتے ہیں اختلاف کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوگا اس جیسی مثالوں میں جیسے دیکھو زربانی و اکرمانی الزیدانی زربانی و اکرمانی الزیدانی کس کے مذہب کے مطابق ہے یہ مثال جمہور کہلو یا بسرہ والے کہلو کن کے نزدیک بسرہ والوں کے نزدیک دیکھو اکرمانی کو عامل بنایا الزیدانی میں تو زربانی اس کے اندر ضمیر لے آئے فاعل کی بھئی تو کہتے ہیں نَّحْوُ زربانی و اکرمانی الزیدانی عند البسریین بسرہ والوں کے نزدیک و زربانی و اکرمانی الزیدانی عند القسائی اور امام قسائی کے نزدیک یوں ہوگا زربانی و اکرمانی الزیدانی اس میں زربانی کے اندر ضمیر نہیں ہے فرق سمجھ میں آگیا اچھا بھئی یہاں آیا خلافاً لل قسائی یہ ترکیب سمجھ لیں بھئی خلافاً لل قسائی کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے یاد رکھو یہ خلافاً جب کلام میں آئے تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے اور اس کا فعل محضوف ہے اس کا فعل محضوف ہے اصل میں تھا خالفاً کسائی خلافاً خالفاً کس توجہ سے سنو بھئی خالفاً کسائی خلافاً اختلاف کیا ہے امام قسائی نے خالفاً کسائی خلافاً ترجمہ کرو ہاں خلافاً مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہ کرنا عموماً طلب الگ ترجمہ کرتے ہیں خالفاً کسائی خلافاً امام قسائی نے اختلاف کیا ہے خلافاً اختلاف کرنا بھئی یہ الگ مفعول مطلق کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو خالفاً کسائی خلافاً کیا ترجمہ امام قسائی نے اختلاف کیا ہے تو یہ خلافن کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں یہ مفول مطلق ہے مفول مطلق وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے پھر یہاں سے فعل اور فاعل دونوں کو حضف کر لیا گیا خالفہ اور القسائی فعل اور فاعل دونوں کو حضف کر لیا گیا تو صرف خلافن رہ گیا جب صرف خلافن رہ گیا اس سے اتنا تو پتا چل رہا ہے کہ اختلاف کیا ہے کسی نے یہ مفول مطلق ہے فعل خالفہ محضوف ہے لیکن فاعل کا بھی تو پتا نہیں چل رہا توجہ ہے تو خلافن رہ گیا اب اس سے اتنا تو پتا چل رہا ہے کہ یہاں خالفہ کا فعل محضوف ہے معلوم ہوا کسی نے اختلاف کیا ہے لیکن کس نے اختلاف کیا فاعل بھی محضوف ہے اس کا بھی پتا نہیں چل رہا تو چونکہ فاعل کا پتا نہیں چل رہا تھا تو آگے فاعل کو بیان کیا گیا لِل کے سائی خلافن لِل کے سائی خلافن یہ لام بیان کے لیے ہے یہ جو لام جارہ یہاں لائیا گیا کس لیے لائیا گیا بیان کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ اختلاف کس نے کیا ہے امام کے سائی نے اب ترکیب کیا ہوگی خلافن مفول مطلق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور آگے لِل کے سائی ہے لام جارہ ال کے سائی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ثابتن سے کسے؟ ثابتن سے اور ثابتن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائد یہ خبر بنے گا اور ہوا مبتدہ محضوف ہے خلافن ہوا ثابتن لِل کے سائی یہ اختلاف ثابت ہے کس کے لیے؟ امام کے سائی کے لیے تو خلافن لِل کے سائی یہ لِل کے سائی کو کیا بنایا؟ خبر یہ کسے متعلق؟ ثابتن سے ثابتن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائد مرفو کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے خبر ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے؟ مبتدہ کو خبر کو کسے جوڑتے ہیں؟ مبتدہ سے تو ہوا ماقبل میں مبتدہ محضوف ہے ہوا ضمیر کس کو راجے؟ یہ پیچھے خلافن جو ذکر ہے اس کو راجے کہ یہ خلاف یعنی یہ اختلاف کس کے لیے ہے؟ کس نے کیا ہے؟ امام کے سائی نے کیا ہے بات سمجھ میں آگے پھر سنو خلافن لِل کے سائی یہ خلافن کیا ہے؟ مفول مطلق ہے فعل محضوف کے لیے اور فعل کو حضف کیا تو ساتھ فائل کو بھی حضف کر لیا تو اب فائل کا پتہ نہیں چل رہا تو آگے لام کے ذریعے کیا کیا گیا؟ فائل کو بیان کیا گیا کہ خلافن لِل کے سائی یہ اختلاف کس کے لیے ہے؟ کس نے کیا ہے؟ امام کے سائی نے تو خلافن مفول مطلق ہے فعل محضوف کے لیے اور آگے لِل کے سائی یہ خبر ہے اور اس کے لیے مبتدہ ہوا محضوف ہے تو ہوا مبتدہ اور لِل کے سائی اس کی خبر جار مجرور متعلق ہوں گے ثابتوں سے اور یہ خبر بن جائے گی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں ہو کر یہ صفت کس کی؟ خلافن کی یہ ایسا اختلاف جو ثابت ہے کس کے لیے؟ امام کے سائی کے لیے ترکیب سمجھ میں آگئے؟ آگے دیکھئے کہتے ہیں وَجَازَ اَعْمَالُ الْفِعْلِ السَّانِي مَعَقْتِزَا الْفِعْلِ الْاوَّلِ اور جائز ہے فعلِ ثانی کو عمل دینا مَعَقْتِزَا الْفِعْلِ الْاوَّلِ الْفَاعِلَ ساتھ ہس کے کہ فعلِ اول فاعل کا تقاضہ کر رہا ہو فعلِ اول فاعل کا تقاضہ کر رہا ہو پھر بھی ثانی فعل کو عمل دینا جائز ہے جبکہ امام فرہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وجازہ اے اعمال الفعل الثانی مع اقتضاء الفعل الاول الفاعلہ اور جائز ہے یعنی فعل ثانی کو عمل دینا باوجود اس کے کہ فعل اول جو ہے وہ فائل کا تقاضہ کر رہا ہو خلافاً للفرائی بخلاف امام فراء کے فینہو لا یجووز اعمال الفعل ثانی اس لیے کیونکہ وہ جائز قرار نہیں دیتے فعل ثانی کو عمل دینے کو عند اقتضاء الاول الفاعلہ جب پہلا فعل جو ہے فائل کا تقاضہ کر رہا ہو وہ کیا فرماتے ہیں جب پہلا فعل کس کا تقاضہ کر رہا ہو فائل کا تو ثانی کو عامل بنانا جائز نہیں کیوں نہیں جائز دلیل میں نے ذکر کر دی تھی اس لیے کیونکہ اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو پہلے کے لیے یا فائل کو حضف کریں گے یا اس فائل کی ضمیر لائیں گے حضف کرنا بھی فائل کو جائز نہیں اور اضمار قبلہ ذکر بھی جائز نہیں کہتے ہیں لئنہو یلزم علا تقدیری اعمال لہی اس لیے کیونکہ لازم آتا ہے اس فعل ثانی کو عامل دینے کی تقدیر پر یعنی فعل ثانی کے عامل دینے کو اگر فرض کر لیا جائے تو اس صورت میں لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے اِمَّلْ اِزْمَارُ یا تو اِزْمَارُ زمیر کا لانا قبلہ ذکر ذکر سے پہلے ہی کما ہوا مذہب الجمہوری جیسے کس کا مذہب ہے جمہور جمہور کیا کہتے ہیں زمیر لائیں گے اَوْ حَزْفُ الْفَاعِلِ یا کیا لازم آتا ہے فاعل کا حضف لازم آتا ہے کما ہوا مذہب القیسائی جیسے کس کا مذہب ہے امام قیسائی کا بَلْ يَجِبُ عِنْدَهُ اِعْمَالُ الْفِعْلِ الْاَوَّلِ بلکہ واجب ہے امام فرّا کے نزدیک فعل اول کو عامل بنانا کہ کس کو عامل بنائیں گے فعل اول کو دو مثالیں ذرا لکھئے امام فرّا کے مذہب کی وضاحت ہو جائے لکھئے بھئی زرابنی و اکرمانی الزیدانی زرابنی و اکرمانی الزیدانی امام فرّا کا مذہب بیان ہونے لگا ہے بھئی امام فرّا کیا فرماتے ہیں کہ جب پہلا فاعل کا تقاضہ کرے تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے ثانی کو عامل نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو پھر پہلے کے اندر دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی یا تو پہلے کے لئے فاعل کو آپ کو حضف ماننا پڑے گا یا پہلے کے لئے فاعل کی ضمیر لانا پڑے گی اور حضف فاعل بھی جائز نہیں اور ازمار قبلہ ذکر بھی جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے لہٰذا ذربانی و اکرمانی الزیدانی پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا لہٰذا پہلے ہی کو عامل بنائیں گے اس ذربانی نے عمل کیا اور اس نے الزیدانی کو رفع دے دیا جب اس نے رفع دے دیا اب دوسرے فیل میں کیا کریں گے فاعل کی ضمیر لائیں گے توجہ ہے جی فاعل کی ضمیر لائیے بھئی وہ اس میں ظاہر کیا ہے تصنیہ تو فاعل کی ضمیر بھی ہمیں تصنیہ والی چاہیے تو اکرمانی کو کس سے بدل دو اکرمانی جی اکرمانی تو اکرمانی کو کٹ کر اکرمانی کر دیں تو مثال کیا بن گئی زربانی و اکرمانی الزیدانی توجہ ہے امام فرہ فرماتے ہیں اس صورت میں اب ہم خرابی سے بچ گئے کس طرح عامل کس کو بنایا زربانی کو اور اکرمانی اس کے اندر کیا لے آئے ضمیر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی اضمار قبلہ ذکر ہے آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ اگر پہلے کو عامل نہیں بناوگے تو یا تو حضف لازم آئے گا یا اضمار قبلہ ذکر اور دونوں جائز نہیں اور یہاں بھی تو اضمار قبلہ ذکر لازم آ رہا ہے اکرمانی اس کے اندر ضمیر ہے اور اس زیدانی آگے آ رہا ہے تو ضمیر پہلے اور مرجے بعد میں تو یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہے تو یاد رکھئے کہ یہاں یہ اس زیدانی کو رفع کس نے دیا زربانی نے تو یہ اس زیدانی دیکھنے میں تو اکرمانی کے بعد ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ اکرمانی سے پہلے ہے کیونکہ اس زیدانی کا تعلق کس سے ہو چکا زربانی سے تو زربانی کے فوراً بعد الزیدانی کا رتبہ ہے تو گویا اصل یوں ہے زربانی الزیدانی و اکرمانی تو الزیدانی دیکھنے میں تو اکرمانی کے بعد لیکن رتبے کے اعتبار سے اکرمانی سے پہلے ہے تو اب اکرمانی کی ضمیر کس کو راجے الزیدانی کو اور الزیدانی لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے میں وہ اکرمانی سے مقدم ہے تو یہ ازمار قبلہ ذکر لفظاً تو لازم آ رہا ہے رتبتاً نہیں اور یہ تو سب کے نزدیک جائز ہے ازمار قبلہ ذکر لفظاً بھی ہو رتبتاً بھی ہو تو جائز نہیں ہوتا لیکن اگر صرف لفظاً ہو تو جائز ہوتا ہے تو دیکھو پہلے کو عامل بنایا تو حضف سے بھی بچ گئے اور ازمار قبلہ ذکر سے بھی بچ گئے بات سمجھ میں آ گئی یہ تو وہ صورت تھی کہ پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا تھا اور دوسرا بھی فائل کا تقاضہ کر رہا تھا تو پہلے کو عامل بنایا امام فرہ کے نزدیک اور دوسرے میں ضمیر لے آئے اب دوسرے مثال لکھیں زربنی زربنی و اکرمتو زربنی و اکرمتو الزیدانی زربنی و اکرمتو الزیدانی پہلا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے فائل تو امام فرہ فرماتے ہیں پہلے ہی کو عامل بنائیں گے تو زربنی کو آپ نے عامل بنایا اس نے الزیدانی کو رفع دے دیا توجہ ہے اور دوسرا فیل کس کا تقاضہ کر رہا ہے مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے توجہ ہے تو مفعول کا تقاضہ کر رہا ہے اور اس صورت میں اس صورت میں آپ مفعول کی ضمیر بھی لا سکتے ہیں اور اس کو حضف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مفعول فضلہ ہے اور فضلہ کو حضف کرنا جائز ہے تو اکرمتو کے ایک صورت یہ ہے اکرمتو کے مفہول کو حضف کر لیں دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ مفہول کی ضمیر لے آئیں اور وہ ضمیر کس کو راجے الزیدانی کو تو ہما ضمیر جوڑ دیں گے اکرمتو کے ساتھ تو کیا بن گیا اکرمتو ہما الزیدانی اور یہ ہما ضمیر کس کو راجے الزیدانی کو تو ضمیر پہلے آگئی اور مرجے بعد میں لیکن زید لفظوں میں مؤخر ہے رتبے کے اعتبار سے یہ اکرمتو ہما سے مقدم ہے توجہ ہے تو جب پہلا فعل کس کا تقاضہ کرے فائل کا تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے اور دوسرا مفہول کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں آپ چاہیں مفہول کو حضف کر دیں آپ چاہیں مفہول کی ضمیر لے آئیں اور ضمیر بھی لے آوگے مفہول کی تو بھی اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم نہیں آئے گی اور ضمیر کا لانا بہتر ہے آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کیونکہ اگر آپ صرف یوں کہیں ضربانی و اکرمتو الزیدانی ضمیر کو حضف کر لیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اکرمتو کا مفہول کیا چیز ہے کون ہے پتہ نہیں یہی الزیدانی مفہول ہے یا کوئی اور ہے توجہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا لیکن جب آپ ہما ضمیر لے آئے اب پتہ چل گیا کہ اکرمتو ہما کی ہما ضمیر کس کو راجے الزیدانی کو معلوم ہوا یہی مفہول بھی ہے یہی تو مفہول کو حضف کرنا بھی جائز اور مفہول کی ضمیر لانا بھی جائز لیکن ضمیر لانا بہتر ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہی اس میں ظاہر مفہول بھی ہے اسی کو ضمیر راجے ہے مفہول کوئی اور نہیں ہے ورنہ اگر آپ حضف کر دیں گے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مفہول یہی ہے یا کوئی اور ہے مفہول بھئی توجہ ہے معلوم ہوا پٹائی تو وہ جو دو زید ہیں انہوں نے کی ہے لیکن اکرام میں نے کن کا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں لیکن اگر ہما ضمیر ساتھ آ جائے گی تو پتہ لگے گا کہ اکرام بھی انہی دو کا کیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو جب آپ پہلے کو عامل بنائیں اور ثانی مفہول کا تقاضہ کر رہا ہو تو مفہول کو حضف کرنا بھی جائز اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز لیکن ضمیر لانا بہتر ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ مفہول کون ہے کس کو ضمیر راجے ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں کہتے ہیں بل یجب عیندہو اعمال الفعل الاولی بلکہ امام فرہ کے نزدیک پہلے فعل کو عامل بنانا واجب ہے فَإِنِ قْتَزَ السَّانِ الْفَاعِلَةِ اگر دوسرا فعل فعل کا تقاضہ کر رہا ہو ازمرتہو تو پھر آپ اس میں فعل کی ضمیر لے آئیں گے وَإِنِ قْتَزَ الْمَفْعُولَةِ اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضہ کر رہا ہو حضفتہو او ازمرتہو تو آپ دوسرے فعل کیلئے مفعول کو حضف کر دیں گے یا اس کی ضمیر لے آئیں گے دونوں صورتیں جو بھی اختیار کر لیں تقولو مثلا آپ کہتے ہیں زربانی وَأَقْرَمَانِ الزَّيْدَانِ دیکھو الزَّيْدَانِ کو رفع کس نے دیا زربانی نے تو اکرمانی میں کیا لے آئے فاعل کی ضمیر لے آئے وَلَا يَلْزَ مُحِينَ اِذٍ مَحْزُورٌ اور اس صورت میں کوئی ممنوع چیز بھی لازم نہیں آتی محضور کا معنی ممنوع ہے بھئی امام فرہ کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اگر پہلا فعل فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو ثانی کو عامل نہیں بنا سکتے اگر آپ نے ثانی کو عامل بنایا تو پہلے فعل کے لیے یا تو فائل کو حضف کرو گے یا ضمیر لاؤ گے اور یہ دونوں جائز نہیں حضف بھی جائز نہیں اور ازمار قبل ذکر بھی جائز نہیں لیکن اگر آپ کیا کر دیں پہلے کو عامل بنا دیں تو پھر کوئی خرابی لازم نہیں آتی جیسے ابھی میں نے دو مثالیں کروا دی نہ اس میں حضف کی خرابی ہے اور نہ ازمار قبل ذکر کیونکہ اگر آپ ضمیر بھی لاتے ہیں تو وہ ازمار قبل ذکر صرف لفظاً ہے رتبتاً نہیں ہے اور وہ جائز ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے وَلَا يَلْزَمُ حِينَ اِذٍ مَحْزُورٌ اور اس وقت کوئی ممنوع چیز بھی لازم نہیں آتی یعنی جس وقت آپ پہلے کو عامل بنا دیں گے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہ تو امام فرہ کا ایک مذہب بیان ہوا پہلا جو مطن میں آیا امام فرہ کیا فرماتے ہیں جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو پہلے ہی کو عامل بنائیں گے ثانی کو عامل بنا ہی نہیں سکتے صاحبِ جامعہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مطن میں امام فرہ کا مذہب ذکر ہوا ہے یہ مذہب ان کا مشہور نہیں یہ مذہب ان کا مشہور نہیں ان سے اور بھی دو روایتیں آئی ہیں امام فرہ سے ایک روایت امام فرہ کی یہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے تو دونوں فیلوں کو شریک بنا دو عامل کے اندر دونوں فیلوں کو شریک بنا دو زربانی و اکرمانی زیدن زربانی بھی فائل چاہتا ہے اکرمانی بھی فائل چاہتا ہے دونوں فیلوں کو کیا کر دو شریک کر دو دونوں رفع دے رہے ہیں کس کو زیدن کو ایک روایت ان سے یہ بھی ہے اور ایک روایت ان سے یہ ہے کہ جب پہلا فائل کا تقاضہ کرے اور آپ ثانی کو عامل بنا دیں تو پھر پہلے کے لیے اس اسمیں ظاہر کے بعد دوبارہ ضمیر لے آؤ بھئی کیا لے آؤ یہ مثالیں کیجئے بھئی پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی لکھئے بھئی زرابانی و اکرمانی زیدن زرابانی و اکرمانی زیدن امام فرہ سے جو دوسری روایت ہے کہ دونوں کو شریک بنا دو یہ زیدن کو زرابہ بھی رفع دے رہا ہے اور اکرمہ بھی رفع دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئے دوسری روایت ان سے یہ ہے جب پہلا فائل کا تقاضہ کر رہا ہو اور آپ کس کو عامل بنا دیں دوسرے کو کس کو دوسرے کو زرابانی و اکرمانی زیدن جی زیدن کو رفع کس نے دیا اکرمانی نے تو پہلے کے لیے زمیر لے آؤ لیکن یہ زمیر لاؤ اس اسم ظاہر کے بعد توجہ ہے وہ زمیر کس کے بعد لاؤ اس اسم ظاہر کے بعد لے کر آؤ جی اکرمانی نے زیدن کو رفع دے دیا زرابانی کے لیے زمیر لاؤ زید کے بعد لاؤ ایسی زمیر لاؤ جو زید کو لوٹے اور زید کیا ہے مفرد مذکر تو زمیر بھی کونسی لاؤ مفرد مذکر لہذا زید کے بعد لکھ دو ہوا ہوا توجہ ہے کس کو عامل بنایا زید کے اندر اکرمانی کو اور ضربہ کے لئے کیا لے آئے زمیر لائے اور کہاں لائے زید کے بعد لائے اب یہ ہوا زمیر کس کو راجے زید کو تو اضمار قبلہ ذکر بھی نہیں کیونکہ زید پہلے ہے زمیر بعد میں ہے اور یہ ہوا زمیر فاعل بن گئی کس کے لئے زربانی کے لئے صورت سمجھ میں آگئی دیکھو امام فرہ کا مذہب چل رہا ہے اور وہ اختلاف صرف اس صورت میں کرتے ہیں جب پہلا فاعل کا تقاضہ کر رہا ہو تو یہاں جو ابھی ہم نے مثال کی پہلا بھی فاعل کا تقاضہ کر رہا تھا اور دوسرا بھی اب دوسری مثال لکھو اس میں پہلا فاعل کا تقاضہ ہی کرے اور دوسرا مفعول کا تقاضہ کرے زربانی و اکرمتو زید زربانی و اکرمتو زید لکھ لیا زربانی کس کا تقاضہ کر رہا ہے فاعل کا اور اکرمتو مفعول کا اب ہم دوسرے کو عامل بناتے ہیں جیسے اوپر والی مثال میں تو اکرمتو نے کیا کیا زید کو نصب دے دیا تو زیدن اس کو نصب دے دیں یہ زیدن کو نصب کس نے دیا اکرمتو نے اور زربانی کیا چاہتا ہے فاعل تو اس زیدن کے بعد ضمیر لیاو جو فاعل بنے ضربانی کے لئے اور زیدن مفرد مذکر ہے تو زیدن کے بعد ضمیر کون سی لیاو ہوا ضمیر ہوا تو جملہ کیا بن گیا زربانی و اکرمتو زیدن ہوا اب دیکھو ازمار قبلہ ذکر کی خرابی بھی لازم نہیں آئی اور فعل کے لئے فاعل بھی آ گیا طریقہ سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں وَقِي لَا رُوِيَ عَنْهُ تَشْرِيقُ الرَّافِعَيْنِي اور کہا گیا ہے کہ روایت کیا گیا ہے امام فرہ سے تشْرِيقُ الرَّافِعَيْنِي دونوں رفع دینے والوں کو شریک کرنا دونوں رفع دینے والوں کو یعنی دونوں فعل رفع دینا چاہتے ہیں یعنی پہلا بھی فائل کا تقاضہ کر رہا ہے اور دوسرا بھی فائل کا تقاضہ کر رہا ہے تو فائل مرفوع ہوتا ہے تو دونوں رفع دینے کا ارادہ کر رہے ہیں آگے زید آیا تو دونوں کو شریک کر دو دونوں مل کر زید کو رفع دیں گے جمہور کے نزدیک تو یہ جائز نہیں لیکن امام فرہ کے نزدیک یہ جائز ہے بھئی امام فرہ اختلافی کی صورت میں کرتے ہیں جب پہلا کس کا تقاضہ کر رہا ہو فائل تو کہتے ہیں دوسرا بھی اگر فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو دونوں کو رفع دینے میں شریک کر دو دونوں مل کر زید کو رفع دے رہے ہیں بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَقِيلَ رُوِيَ عَنْهُ تَشْرِيقُ الرَّافِعَيْنِ اور کہا گیا ہے کہ امام فرہ سے روایت کیا گیا ہے دونوں رفع دینے والے فعلوں کو شریک کرنے کا اَوْ اِذْمَارُهُ بَعْدَ الظَّاہِرِيْا یا یہ کہ زمیر لائی جائے فائل کی بَعْدَ الظَّاہِرِيْا اس اس میں ظاہر کے بعد کَمَا فِي صُورَتِ تَاخِیرِ نَاسِبِيْا جیسے کہ اس صورت میں ہے جس میں نصب دینے والا فعل مؤخر ہو میں نے ابھی آپ کو مثالیں لکھوائیں امام فرہ کے مذہب کے مطابق دو پہلی مثال کیا زَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدَنْ هُوَا اس میں پہلا فعل بھی رافع وہ رفع کا تقاضہ کر رہا ہے دوسرا بھی رافع دوسری مثال میں نے کیا لکھوائی زَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدَنْ هُوَا اس میں دیکھو ناصب فعل جو ہے نصب دینے والا وہ مؤخر ہے وہ مؤخر تو جیسے اس کے اندر زَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدَنْ هُوَا اس کے اندر جیسے زیدن کے بعد ہوا زمیر نکالتے ہیں جبکہ فعل ناصب مؤخر ہے تو اسی طرح جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں تو اس صورت میں بھی زید کے بعد کیا کر لیں گے ہوا زمیر نکالیں بھئی پہلے تو کیا کہا جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہیں تو دونوں کو شریک کر دو دونوں کو شریک کر دو دونوں رفع دے دیں گے اس کو دوسری صورت کیا دوسری صورت کیا کہ جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں تو اس اس میں ظاہر کے بعد زمیر لے آؤ جیسے جیسے نصب کی صورت میں بعد میں زمیر لاتے تھے تو دونوں جب رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں تو اس میں بھی بعد میں زمیر پھر مثالوں پہ غور کرو دوسری مثال کیا زربنی و اکرمت زیدن ہوا یہ جو مؤخر فعل ہے وہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے نصب کا بھئی دیکھو پہلا فعل رفع کا تقاضہ کر رہا ہے دوسرا نصب کا دونوں کو تو شریک ہم کر ہی نہیں سکتے دونوں مل کر زید میں عمل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک وقت میں زید پر رفع آئے گا یا نصب آئے گا تو جیسے نصب والی صورت کے اندر وہ ان سے روایت ہے کہ اس زیدن کے بعد ہوا زمیر لے آؤ اور یہ ہوا زمیر زربنی کے لئے فائل بن جائے گی زیدن کو نصب تو کس نے دیا اکرمتو نے توجہ ہے تو جیسے وہ صورت جس میں نصب دینے والا فعل مؤخر ہو آپ اس کو عامل بنا دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر اس اسم ظاہر کے بعد پہلے فعل کے لئے فائل کی زمیر لے آتے ہیں زربنی و اکرمتو زیدن ہوا تو جیسے اس کے اندر ہوا زمیر بعد میں لے آئے تو جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں اس وقت دونوں کو شریک نہ کرو بلکہ اس صورت میں بھی اس اسم ظاہر کے بعد زمیر لے آؤ بھئی ایک صورت تو تھی دونوں کو شریک کر دو اور ایک کیا ہے دونوں کے بعد زمیر لے آؤ تو وہ جو ہے تو پہلی مثال کیا بن گئی گویا زربنی و اکرمنی زیدن ہوا ایک صورت تو کیا تھی دونوں شریک کر دو زیدن کے اندر دوسری صورت کیا ہے کہ اس زیدن کے بعد اس زیدن کے بعد ہوا زمیر لے آؤ وہ پہلے فعل کے لئے فائل بن جائے گی تو کہتے ہیں او ازماروہو بعد الظاہری یا اس فائل کی زمیر لے آئے اس اسم ظاہر کے بعد کما فی صورت تاخیر ناسبی جیسے کہ اس نصب دینے والے فعل کو مؤخر کرنے کی صورت میں تھا تقولو آپ کہتے ہیں زربنی و اکرمنی زیدن ہوا و زربنی و اکرمت زیدن ہوا دیکھو وہی دو مثالیں جو میں نے لکھوائیں بھئی و روایت المتن غیر مشہورت عنہ اور متن والی جو روایت ہے وہ امام فرہ سے مشہور نہیں ہے وہ روایت مشہور نہیں ہے لیکن صاحب کافیہ نے اسی کو ذکر کیا ان کے نزدیک وہ روایت مشہور ہوگی جبکہ عام کتب میں وہ روایت ان کی مشہور نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دوبارہ سنو دوبارہ سنو بھئی یہ جو کتاب میں دو مثالیں ہیں زربنی و اکرمنی زیدن ہوا اور زربنی و اکرمت زیدن ہوا زرہ ان دو مثالوں پر بھی نظر رکھنا اور پھر زرہ عبارت کو دیکھیں اس پر منتبک کریں پھر عبارت حل ہو جاتی ہے امام فرہ کے سے کہتے ہیں دو اور روایتیں بھی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ جب دونوں فیل رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں تو پھر دونوں کو شریک کر دو دونوں اس اس میں ظاہر کو رفع دینے والے بن جائیں گے جیسے دیکھو یہ پہلی مثال ہے زربنی و اکرمنی زیدن ہوا زربنی چاہتا ہے زیدن میرے لئے فاعل بنے یہ اس کو رفع دینا چاہتا ہے اکرمنی چاہتا ہے یہ زیدن میرے لئے فاعل بنے تو یہ بھی اس کو رفع دینا چاہتا ہے تو امام فرہ سے ایک روایت یہ ہے کہ دونوں فیل جو ہے ان کو رفع دینے میں شریک کر دو یہ دونوں فیل رافع ہیں رفع دینے والے ہیں تو ان دونوں رافعین کو کیا کر دو شریک کر دو زید ان کے اندر دونوں مل کر زید کو رفع دے رہے ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب دونوں فیل رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں توجہ سے سنو جب دونوں فیل رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں اور آپ ثانی کو عامل بنائیں تو پھر اس اس میں ظاہر کے بعد ایک ضمیر لے آئیں جو پہلے فیل کے لیے کیا بن جائے فاعل بن جائے توجہ ہے جیسے اگلی مثال میں ہے دیکھو زربانی و اکرم تو زیدن ہوا اب اس میں دیکھو زربانی زید کو رفع دینا چاہتا ہے اور اکرم تو زید کو نصب دینا چاہتا ہے تو یہاں پر تو دونوں کو ہم شریک نہیں کر سکتے کیونکہ زید پر یا رفع آئے گا یا نصب آئے گا ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے تو اس صورت میں جب آپ نے ثانی کو عامل بنایا اور اس نے زید کو نصب دے دیا تو پھر زربانی کے لیے زیدن کے بعد کیا لے آئے ہوا ضمیر لے آئے اس سے پہلے کے لیے فاعل بھی آ گیا اور نیز ازمار قبلہ ذکر کی خرابی بھی نہیں آئی تو امام فرہ کی دو روایتیں جو صاحب جامی نے ذکر کی اس میں آپ غور کر رہے ہیں کہ اگر دونوں فعل رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں تو پھر دونوں کو اس میں شریک کر لو یا ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے کو عامل بنایا ہے تو پہلے کے لیے اس اس میں ظاہر کے بعد ضمیر نکالو جیسے نصب والی صورت میں دونوں کو شریک نہیں کر سکتے تھے اور بعد میں ضمیر نکالتے تھے اسی طرح اس رفع والی صورت میں بھی کیا کر لو ضمیر جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہیں تو ایک صورت کیا دونوں کو شریک کر لو اور دوسری صورت کیا اگر آپ ثانی کو عامل بناتے ہیں تو پھر اول کے لیے اس اس میں ظاہر کے بعد کیا لے آؤ ضمیر لے آؤ جیسے اس صورت میں جب دوسرا نصب کا تقاضہ کر رہا تھا زربانی و اکرم تو زیدن جیسے اس کے اندر آپ نے جب دوسرے کو عامل بنایا تھا تو پہلے کے لیے اس اس میں ظاہر کے بعد جیسے ضمیر لے آئے تھے تو جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہیں اس صورت میں بھی اس اس میں ظاہر کے بعد پہلے کے لیے کیا لے آؤ ضمیر لے آؤ بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اب ذرا دوبارہ عبارت دیکھیں وَقِيلَ رُوِعَ عَنْهُ تَشْرِيقُ الرَّافِعَيْنِ اور کہا گیا ہے کہ امام فرہ سے روایت کیا گیا ہے تَشْرِيقُ الرَّافِعَيْنِ دونوں رفع دینے والوں کو شریک کرنے کا کہ دونوں رفع دینے والوں کو شریک کیا جائے گا یہ کونسی مثال میں ہے یہ جو دو مثالیں نیچے ہیں ذربانی وَاکرمانی زیدن ہوا اور ذربانی وَاکرمت زیدن ہوا کونسی مثال میں دونوں فیل رافع ہیں ہاں پہلی مثال ذربانی وَاکرمانی زید اس میں دونوں رافع ہیں تو اس میں دونوں کو کیا کر لیا جائے شریک کر لیا جائے یہ دوسری صورت یہ ہے کہ جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں اور آپ اکرمانی کو زید میں فائل بنائے تو ذربانی کے لیے زید کے بعد ہوا ضمیر لے آئیں جیسے کہ دوسرا فیل جب نصب دیا کرتا تھا تو پہلے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں زیدن کے بعد ضمیر لے آتے ہیں عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں روایت کیا گیا ہے مانفرہ سے دونوں رفع دینے والوں کو شریک کرنے کا او ازماروہو یا فائل کی ضمیر لانے کا بعد ظاہری اس اس میں ظاہر کے بعد کما فی صورت تاخیر ناصبی جیسے کہ اس صورت میں تھا جس میں نصب دینے والا عامل مؤخر تھا جیسے زربنی و اکرم تو زیدن ہوا جیسے اس کے اندر اکرم تو نے زید کو نصب دیا تو زربنی کے لئے کیا لے آئے زیدن کے بعد ضمیر رہے کیوں لائے ضمیر کیونکہ ہاں دونوں کو شریک کر نہیں سکتے ایک رافع ہے تو ایک ناصب ہے تو جیسے اس کے اندر جب آپ ثانی کو عامل بناتے ہیں تو پہلے کے لئے زیدن کے بعد کیا لے آتے ہیں ضمیر تو جب دونوں رفع کا تقاضہ کر رہے ہوں تو اس میں ایک صورت تو کیا دونوں کو شریک کرو دوسری صورت یہ کہ جیسے ناصب کے اندر آپ اس اس میں ظاہر کے بعد ضمیر لاتے تھے تو اس میں بھی اس کے بعد ضمیر لیاؤ بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے او ازماروہو بعد الظاہری یا آپ پہلے کے لئے فائل کی ضمیر لیاؤ اس اس میں ظاہر کے بعد کما فی صورت تاخیر ناصبی جیسے کہ اس صورت میں تھا جس میں نصب دینے والا فیل مؤخر تھا عبارت حل ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تقول آپ کہتے ہیں اور مطن کی روایت امام فرہ سے مشہور نہیں ہے مطن والی روایت ان سے مشہور نہیں ہے بھئی اور روایتیں مشہور ہیں یہ روایت مطن والی مشہور نہیں بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام